میں آجڑی سپریموں لالو پرساد یادف کو سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے چارہ گھٹالہ معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے لالو یادف پر آپ رادک سازش کا کیس چلانے کا فیصلہ سنایا ہے لالو یادف صحیح پیتالیس لوگوں پر آپ رادک سازش کا کیس اب چلے گا کورٹ نے نو مہینوں میں سنوائی پوری کنے کا عدیش بھی دیا ہے اس سے پہلے جھارکن ہائی کورٹ نے لالو یادف پر سے آپ رادک سازش کا جو چارج ہے اسے ختم کر دیا تھا لیکن سی بی آئی کی دلیل پر سنوائی کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے لالو یادف کو راحت نہیں دی بلکہ قرارہ جھٹکا دیا لالو یادف پر اب جھارکن کے دیوگھر کوشاگار سے قریب پچاسی لاکھ روپہ گیر قانونی طریقے سے نکالنے پر اب کیس چلے گا لالو یادف پر چارہ گھٹالے میں چھے معاملے درج ہیں اور ایک معاملے میں انہیں پانچ سال کی سزا بھی سنائی جا چکی ہے حالکہ وہ فیلحال زمانت پر ہیں آج مجھے لگتا ہے کہ نیتیس کمار کو سوساسن سے کوئی مطلب نہیں ہے گوڈ گورنن سے کوئی مطلب نہیں ہے اپراد بھرستہ چار اب ان کے لیے بیتے دنوں کی بات ہو گئی ہے مکھ کے منطری بنے رہیں اور لالو جیسے کمجور سہ ہوگی کے ساتھ مکھ کے منطری بنے رہنا ان کے لیے زیادہ بہتر استطیق ہوگی اور اسے مجھے نہیں لگتا ہے کہ نیتیس کمار کوئی لالو یادف کا ساتھ چھوڑ کر بی جی پی کے ساتھ آئیں گے لیکن کل کوئی استطیق بنے گی تو بی جی پی ویچار کرے گی